سوال میرے جواب حاضروں ڈاکٹر صاحب ٹیپو نو نو نی ہے ہنو پونو ہی ہے ٹرائنگل والی ٹیکنیک کونسے کلر پینسل کے ساتھ لکھ سر اس رے کی حرام تو نہیں ہے اسلام میں کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا سمجھ تو رکھیں ہیشٹیگ آس ڈاکٹر مویز مرے برادر ایڈکٹی نے آپ کی دو سال پرانی نظرے بد والی میڈیٹیشن کی تھی اور اس دوران میری ایک آنکھ سے اور میری بیٹی کی دونوں آنکھوں سے پانی آ رہا تھا کیا آپ بتا سکتے ایسا کیوں ہوا پانی نکلنے کی بہت ساری وجوہ نیکس سوال ہے آئیشہ انجم کا میڈیٹیشن میں جو ٹیماتو یوز کیا تھا اس کا اب کیا کرنا ہے ماشاءاللہ جمعیرات اور پیر کی میڈیٹیشن بس مت کی جائے میرے پاس بہت ریکویسٹ آ رہی ہے کہ ٹیماتو والا ایکسپیرمنٹ واپس کرے واپس کرے آپ کی نیکس میڈیٹیشن اب ہوگی نئے سال میں کل کی جو میڈیٹیشن تھی اس میں پانچ ہزار سال پورانے درخت کے پاس میں لے گیا تھا اس درخت سے جو معلومات جن کو ملی ہے کراچی میں فور ڈیمنشن ہے اس کے بعد لاہور میں سلوہ ہے کندلنی شکتی ہے اسلام آباد میں السلام علیکم دوستو آپ کے سوال میرے جواب حاضر ہوں آپ کے جمعیرات کے جو لیکچرز ہوتے ہمارے آپ کے بہت سارے سوالات آرے ہیں بہت بہت شکریہ کوشش کریں کہ سوالات علمیہ ہو تاکہ مجھے بھی مزا ہے جواب دینے میں اچھا جو ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ ویڈیو پوری کی پوری مکمل ہوتی ہے آپ غور سے کیوں نہیں دیکھتے اس کو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے بحثیت ایک قوم کے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہر چیز میں ہمیں چاہیے ایکزیک ڈیٹیل چاہیے کئی جگہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی تو جو سپیرٹ ہوتی ہے کسی چیز کی جو روح ہوتی ہے کسی چیز کی اس کو سمجھے ابھی ایک تنویر احمد صاحب کا سوال آیا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ٹرائنگل والی ٹیکنیک کونسے کلر پینسل کے ساتھ لکھنی ہے میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کونسی کلر پینسل کے ساتھ صرف وہ جو الائی جی والی تھی وہ گرین کلر سے لکھنی تھی اس کے علاوہ کبھی کلر میں نے کہا نے تو آپ نے اپنی طرف سے ڈال دیا جو کلر استعمال کرنا چاہے پھر انہوں نے کہا اور اگر یہ ڈیلی دیکھنی ہے تو اس کے پیپر کا کیا کرنا ہے بھئیہ پیپر آپ یا تو استعمال کر لے اس کو یا کہیں پھیک دے اس کو کوئی اس میں بڑی چیز نہیں ہے تو براہ کرم بہت سے زیادہ ڈیٹیل مت کرے جو ویڈیو کو بار بار دیکھیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اگر آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر میں نے ڈیٹیل نہیں دی اس کا مطلب اس میں ڈیٹیل نہیں ہے اگر دی ہے تو ڈیٹیل ہوگی دوسرا احسن والی وحید صاحب کا لاہور سے سوال ہے hashtag ask dr.moise i'm a reiki practitioner but i have a confusion about reiki and honopono hiponononi honopono sir is reiki and hipopono hilal in islam because we draw some symbols in reiki i think these symbols are not in islamic laws and rules and there is no evidence in islam of use these symbols also same in honopono honopono about affirmation because these affirmations are part of hawaiian prayer which is also not belonging to islam صحیح کیا چیزیں کہیں حرام تو نہیں ہے اسلام میں اچھا ہو آپ نے سوال پوچھا وحید صاحب اور احسن وحید صاحب اور اس طرح کم سے کم غلط فہمیہ دور ہو جاتی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر alif laam meme لکھا ہو جس کا مطلب آپ کو بھی نہیں پتا اور کسی Japanese کو بتائیں تو وہ کیا دیکھے گا وہ چاہتا ہے سمبل ہے یہ تو Japanese میں جو سمبل ہے basically وہ language ہے اس میں لکھا ہوا ہے وہ ایک جملہ ہے ہم چونکہ Japanese ہی جانتے ہیں تو ہمارے لئے وہ سمبل لگتا ہے اس جملے میں کیا ہے اس جملے میں لکھا کیا ہے for example چوکورے پہلا سمبل ہے اس کا مطلب ہے ہر چیز جو سیدھے راستے پر ہو سرات مستقیم کا حوالہ ہے وہاں پہ تو اگر آپ کو کوئی شک ہے تو اسلام نے آپ کو ریکھی اسلام ایک طریقے سے بھی بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور اس قسم کی آیت یہ سورہ دے رہے ہیں جو اس کے Japanese سمبل کے بغیر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیں اگر آپ کو شک ہے دوسرے کونسپ یاد رکھیں اور I wish یہ ہمیں سمجھایا جاتا گہرائی کے اندر اسلام مذہب جو ہے وہ فطرت کا ہے دین فطرت ہے یعنی ہر چیز جس کا تعلق قوانین فطرت سے ہے وہ اسلام ہے اب آپ سوچیں کہ ایک چیز حرام ہے مگر کسی انسان کی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر وہ دی جائے تو وہ حرام نہیں ہے جو انجیکشن آپ لیتے ہیں اصولاً تو وہ بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کسی دوائے کا انٹیبائٹک کا کسی کا ذکر ہے نہیں ہے کیوں پریشان ہوتے ہیں اس قسم کی چیزوں سے جو چیز انسانی زندگی بچا سکے کسی کی تکلیف کم کر سکے وہ حلالے بالکل اسلام کرتا ہے اسی طرح آپ ایک سرے مشین میں بیٹھتے ہیں آپ ایمارائے کراتے ہیں ہوای جاز میں ہوای جاز کے پتہ اوپر جو پینٹ لگا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ حرام ہے انیسینس کے اس میں الکوہل ہے مگر اس جاز میں بیٹھ کے آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں تو حرام کیسے ہوا جس پینٹ سے آپ نکہ نامے پہ سائن کرتے ہیں اس پینٹ کے اوپر جو اس کی باڈی ہے اس کے اوپر جو پینٹ لگا ہوتا ہے اس میں بھی الکوہل ہے تو وہ پھر حرام نہیں ہوا اگر آپ اپنے نکہ نامے پہ سائن کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا سمجھ تو رکھیں کیا حلال کیا حرام ہم نے پتہ نہیں چیزوں کو کیا بنا دیا ہے دوسری چیز یہ ہے اسی طور پر اس کو سٹیڈی کیا ہے اور میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے ہم جو بھی مانگتے اللہ سے مانگتے اور پھر اللہ کے اللہ اپنے وسیلے پیدا کرتا ہے جن کے ذریعے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے اللہ تو آ کے اوپر سے علاج نہیں کرتا مگر اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا آپ کے لئے جو دوائی آپ کھاتے ہیں جسے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ وسیلہ اللہ کی طرف سے تو اللہ وسیلوں کے ذریعے کام کرتا ہے خود تو آسمان سے نیچے نہیں آتا یا کائنات میں تو اس سے تو ہر جگہ موجود ہے مگر وہ آ کے تو نہیں کرتا آپ کو تو یاد رہے کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کو فائدہ پہنچا سکے اس کی بیماری کو ٹھیک کر سکے اس کے دکھوں کو ٹھیک کر سکے اس کو شفا دے سکے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ وسیلہ کرتا ہے پیدا کرتا اب یہ جو ہواین سسٹم ہے پریئر کا یہ میں تھوڑا اس کے خلاف ہوں کیونکہ میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے اور اس میں کچھ شرکیا ایلیمنٹ شامل ہے تو میں آپ کی بات پگری کرتا ہوں اس کو نہیں کرنا چاہیے اور ضرورت کیا کرنے کی آپ کے پاس بے تعاشی دعائیں آپ کے پاس بے تعاشی چیزیں ہیں دین نے آپ کو دیئے اس کو کریں اور ریکھی تو آج کل میڈیکل سائنس میں یوز ہو رہا ہے یہ تو ایک سسٹم ہے جس طرح سرجری ہے الوپیتی ہے ہومیوپیتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میڈیسن ہے جو آپ کو ہلپ کرتی ہے تو ریکھی بھی ایک طرح سے کامپلیمنٹری میڈیسن ہے وہ انرجی کا تعلق ہے انرجی آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے اور انرجی ہر چیز میں موجود ہے کائنات کے ہر ذرے کے انرجی موجود ہے بڑے بڑے پلانٹس میں انرجی موجود ہے تو وہ انرجی کے ذریعے یا آپ نے پھر کوئی اور چیز سیکھی ہے ریک ہی نہیں سیکھا نیکس جی ہیشٹیگ آس ڈاکٹر مویز ان کا نام نہیں ہے اسلام علیکم سر و علیکم السلام is there any way or method you can tell to help addicted persons in quitting addiction habit my brother is addicted from last 20 years we have admitted him in rehabilitation many times but after coming out he again start addiction please tell me a way so that you can quit this habit forever یہ جی منشیات کا عادی کا مسئلہ ہے کہ جو منشیات کا عادی ہوتے ان کو آپ جب rehabilitation ڈالتے ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسی باہر آتے ہیں نہ محول change ہوتا ہے نہ دوست change ہوتا ہے نہ محولہ change ہوتا ہے نہ گھر change ہوتا ہے وہ ساری چیزیں trigger کرتی ہے جب ایک شخص نشا کرتا ہے تو وہ نشا کچھ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے کسی خاص مقام پہ کرتا ہے اب جب واپس وہ نکل کے آتا ہے rehabilitation تو وہ جو مقام ہے وہ لوگ ہے وہ جگہ ہے وہ trigger کرتی ہے اس response کو اور وہ واپس نشے کی طرف جاتا ہے ہم directly نشے کا علاج نہیں کرتے مگر ایک شخص کو rehabilitation center سے آپ واپس جب لے آئے تو اس کو ہمارے پاس لے آئے اور ہم اس کے اوپر کچھ ایسی hypnosis کی technique NLP کی technique apply کریں گے کہ وہ واپس نشے کی طرف نہیں جائے گا because وہ جو trigger ہے جس سے وہ پھر نشے کی طرف جاتا ہے اس کو ہم dissolve کر دیتے ہیں تو وہ trigger نہیں رہتا وہ جگہ جائے گا مگر اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میں نشا کروں rehabilitation اچھا ہونا چاہیے because rehabilitation کیا کرتا ہے کہ خون کے اندر سے یہ سارے نشے کی جو عزیزہ ہیں اس کو نکال دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیکوں کے باہر آتا ہے rehabilitation میں counseling بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اچھا rehabilitation centers ہے center jobs میں سب کچھ ہوتا ہے مگر باہر نکلنے کے بعد ہم کچھ نہیں کرتے اگر باہر نکلنے کے بعد بچے کے ساتھ کیا جائے ویسے بھی 20 سال بہت بڑا وقفہ ہے جو نشے کی طرف راغے ہوئے اچھا جی نیکس سوال میں نے اور میری بیٹی نے آپ کی دو سال پرانی نظر بد والی meditation کی تھی اور اس دوران میری ایک آنکھ سے اور میری بیٹی کی دونوں آنکھوں سے پانی آ رہا تھا کیا آپ بتا سکتے ایسا کیوں ہوا اور یہ ہم اگین کر سکتے پہلی دو بات ہے کہ آپ اس کو واپس کر سکتے پانی نکلنے کی بہت ساری بجوات ہیں جب شخص کسی خاص قسم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے پانی نکلنے کا ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے اندر سے جو بھی negativity ہے جو منفی قسم کے اثرات ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے پانی کے ذریعے باہر نکل رہے ہیں تو nothing to worry about اکثر لوگ جب ٹرانس میں ہوتے ہیں hypnosis میں ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے it's perfectly ok next سوال ہے عائشہ انجم کا السلام علیکم سر علیکم السلام سر میں نے آپ کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتی ہوں میں آپ کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتی ہوں پر سر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے جی میں تو ہمیشہ دیتا ہوں سر پلیز پلیز سر بتا دیں کہ meditation میں جو tomato use کیا تھا اس کا اب کیا کرنا ہے سر مجھے answer دیجئے ماشاءاللہ ہمارے ایک شاگر تھے نام چائنیز تھا ہیری لیو نام تھا اس کی چائنیز ریسٹورنٹ تھی فیصلہ باد میں پیپلز کورنلی ڈی گراؤنڈ اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا اب جب وہ tomato جو گل سر گیا وہ تو اس نے زمین میں دفن کر دیا جو صحیح تھا اس نے اپنے کک کو بھلایا کہا اس کو چکن منچو رین میں ڈال دا تو جو tomato ٹھیک ہے اس کو کھانے میں استعمال کر لیں اس میں بتا نہیں کیا ضرورت ہے جو خراب ہے اس کو زمین میں دفن کر دیں اور جو صحیح ہے اس کو کھانے میں استعمال کر لیں مطلب کومن سینس ہے اس میں کونسی ایسی چاہز ہے اس کو سامال کر تو آپ رکھیں گے نہیں ساری زندگی اسٹیمارٹر کو استعمال کر لیں گھر کے اندر اچھا جی دوستو اب یہ آج کے سوال تو اب اختتام پذیر ہوئے اگلے ہفتے پھر حاضر ہو جاؤں گا لیسنز آب لائف کے ساتھ اور بہت سارے ہم نے وی لاؤکس کی ہیں ویڈیو کی ہیں بہت انٹرسٹنگ کی پلیز ان کو دیکھئے گا جمعی رات اور پیر کی میڈیٹیشن میس مت کیجئے میرے پاس بہت ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ ٹیمارٹر والا ایکسپیرمنٹ واپس کرے واپس کرے دیکھیں جی اب تو سال اینڈ ہونے کو آئے انشاءاللہ اگلے سال کسی وقت دیکھیں گے اگر ہو سکا تو ٹیمارٹر والا ایکسپیرمنٹ پھر سے کریں گے جنہوں نے مس کیا ان کی خلطی ہے ہم نے پہلے چند گھنٹے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور ڈالی تھی ہم نے اور اس میں کہا تھا کہ آپ لوگ تیار ہو کہ آج رات میں آپ نے گیارہ بجے ٹیمارٹر بھی رکھنا ہے پانی بھی رکھنا ہے گلاس بھی رکھنا ہے بگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی تو انشاءاللہ دیکھیں ہو سکا تو مہینے دو مینے میں اس کو پھر کریں گے ابھی تو بہت ساری مصروفیت ہے کراچی میں فور ڈیمنشن ہے اس کے بعد لاہور میں سلوہ ہے پھر پتہ نہیں کنڈلنی شکتی ہے اسلام آباد میں تو ابھی مصروفیت ہے دیکھیں گے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں میں ہمیشہ جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو میں لوگوں کے نام پڑھ کے بتاتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ شامل ہوئے مگر اتنے تیزی سے نام آ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم اس کے ساتھ نام آ رہے کے میں پڑھ نہیں سکتا سب کے مگر اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر اپنی فیملی کے ساتھ خاص کر بچوں کے ساتھ اس میڈیٹیشن میں شامل ہوتے ہیں یہ آپ کے اپنی لی بھی بہتر ہے اور ملک کے لی بھی بہتر ہے تو تھوڑا سا ایفرٹ کیا کریں جب کوئی چیز بتائی جائے تو اس کو فالو کیا کریں تو آپ مس نہیں کریں گے اپنا بہت بہت خیال رکھی گا کل کی جو میڈیٹیشن تھی اس میں بہت عجیب و غریب لوگوں کو ایکسپیئینس ہوئے سپیشلی جو پانچ ہزار سال پورانے درخت کے پاس میں لے گیا تھا اس ذرق سے جو معلومات جن کو ملی ہے انہوں نے مجھے میسیجز کی انشاءاللہ یہ میسیجز اگلی دفعہ میں دکھاؤں گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا آپ کی نیکس میڈیٹیشن اب ہوگی نئے سال میں اور اس نئے سال کی میڈیٹیشن میں کچھ نہ کچھ کروائیں گے آپ سے اپنا خیال رکھے گا پاکستان پاکستان دوالو